السلام علیکم دوستو مبارک ہو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ نے بننے جا رہے ہیں یا انہوں نے کیا بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں وہ کتنا معافضہ یعنی کتنی رقم مانگ رہے ہیں اور پی سی بھی جو ہے وہ انہیں کتنی رقم دینے کے لیے تیار ہے کہ اشین واتسن جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ بن سکتے ہیں یا نہیں آپ کو تمام تر ڈیٹیل سے آگا کیا جائے گا اپنے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سابق اسٹریلیا کرکٹر شین واتسن کو ہیڈ کوچ بنانے کے لیے بھاری معافضہ دا کرے گا ذرائع کا مطابق جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ سابق اسٹریلیا کرکٹر شین واتسن کو ہیڈ کوچ بنانے کے لیے ان کے تمام مطالبات پورے کرنے کے اتیار ہے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے پی سی بی اس وقت شین واتسن کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور بورڈ کی جانب سے انہیں بیس لاکھ ڈالر سالانہ تنخواہ کی پیش کش کی گئی ہے اگر یہ معاہدہ عمل میں آتا ہے تو شین واتسن ممکنہ طور پر پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ معافضہ لینے والے ہیڈ کوچ ہوں گے جن کی معنی تقریباً چار کروڑ ساٹھ لاکھ روپے تنخواہ کی جائے گی اور جو سالانہ ہے وہ بیس لاکھ ڈالر ہے دی جائیں دی جائیں گے دوستو اتنی زیادہ پیسے پاکستان کرکٹ بورڈ اپریل میں نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوانٹی سیریز سے قبل ہیڈ کوچ کی تقریری کو حتمی شکل دینا چاہتا ہے بورڈ کے ساتھ معاملات تیپ آنے کی صورت میں شین واتسن کی تقریری کا بازابتہ اعلان کیا جائے گا جائے ہوں دوستو ابھی تک جوہین کے پکی ہونے کا اعلان نہیں کیا گیا دوستو یہ پہلا موقع ہوگا کہ شین واتسن کسی بھی بینل قوامی ٹیم کی کوچنگ کریں گے بطورے کو سابق کرکٹ کا پہلا ٹاسک نیوزیلینڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹوانٹی میچوں کی سیریز ہوگی جس کے شیڈیول کا اعلان آئندہ آفتے مت اوکے ہے ممکنہ طور پر یہ سیریز آٹھارہ اپریل سے شروع ہونے کا امکان ہے دوزار سولم انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہنے والے شین واتسن دوستو آپ کیا چاہتے ہیں کہ شین واتسن پاکستان کے جہاں وہ ہیڈ کوس مکرر ہو یا محمد آفیس ٹھیک تے بابر کو کپتانی دی جائے آج شاہین کو ضرور